سرات مستقیم چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں اور بیل بٹن کو لازمی پریس کری گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ لوگ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آپ لوگ کے بہت سارے سوالات میرے پاس آئے تھے جس میں آپ لوگ کو نے یہ مجھ سے پوچھا تھا کہ سعودی حکومت نے جو ابھی ریسینڈلی ایک قانون پاس کیا ہے انصدادے چھڑکانے جسے انٹی حراسمنٹ کہتے ہیں یا سیکچول حراسمنٹ کا قانون کہتے ہیں یہ بیسیکلی ہے کیا اور یہ کن پر لاغو ہوگا اور اس میں سزائیں کیا ہو سکتی ہیں دوستو اس بارے میں میں نے ایک تفصیلن کچھ انفورمیشن کریٹ کی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں گے کیونکہ آپ کو ان تمام صورتحال کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ اکثر انسان لاعلمی کی وجہ سے کسی بڑے نقصان میں مبتلا ہو سکتا ہے دوستو آپ سب جان چکے ہیں کہ سعودیہ میں انصدادے چھڑکانے یعنی انٹی حراسمنٹ یا انٹی سیکچول حراسمنٹ کا بل پاس ہو چکا ہے اور اس بل سے متعلق لوگوں کے بہت سارے سوالات تھے جن کے بارے میں وہ مجھ سے تفصیل لی بات کرنا چاہتے تھے یہ ویڈیو انہی سوالات سے متعلق ہے اور اس میں میں آپ کے وہ تمام سوالات کے جواب دوں گا جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں سعودیہ میں مقیم سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی لوگ ان سب کا ان تمام باتوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کی اہم پوائنٹس کیا ہیں اور اس کے کیا نتائج ہیں اس کے بارے میں ہر شخص کو معلومات ہونی چاہیے دوستو اس قانون کے تحت مرد اور عورتیں دونوں کو تحفظ فرام کیا جائے گا اطلاع دینے والے کے بارے میں تمام ڈیٹیل بھی پوشیدہ رکھی جائے گی کسی بھی معاشرے میں جنسی تشدد کو ایک کرائم کا درجہ دیا جاتا ہے لہٰذا سعودی حکومت نے مملکت میں پرسکون اور ذہنی و جسمانی آسودہ ماحول میں مزید بہتری کے لیے یہ قانون متعارف کروا دیا ہے دوستو آپ لوگوں کا پہلا سوال تھا کہ یہ قانون ہے کیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قانون ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو کہ خاندان میں تفریحی مقامات پر سکولوں کالجوں میں یتیم خانوں میں چائلڈ کیئر سینٹرز میں سوشل میڈیا پر یا ہاسپٹلز میں یا آفیسز میں وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ان کو اگر جنسی طور پر یعنی سیکچولی حراسمنٹ ان کو کیا جاتا ہے یا ان کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ جس سے ان کی عزت اور وقار پر حرف آئے تو ایسے تمام افراد جو ہے اس قانون کے دائرے میں آتے ہیں دوسرا آپ لوگوں کا سوال یہ تھا کہ چھیڑخانی یعنی انٹی حراسمنٹ یا سیکچول حراسمنٹ کا جو قانون ہے اس میں جو لوگ مجرم ثابت ہوں گے یا ان کو گرفتار کیا جائے گا ان کی کیا سزائے کیا جرمانے ہوں گے دوستو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسے افراد جن پر اس قانون کے تحت جرم ثابت ہو جاتا ہے انہیں کم سے کم پانچ سال کی قید اور تقریباً تین لاکھ ریال کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا جبکہ اگر یہ سارے جرم ایک غیر ملکی پر ثابت ہوتے ہیں تو وہ پانچ سال قید اور جرمانہ ادا کرنے کے بعد جو کہ تین لاکھ ریال ہے اس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور وہ کبھی بھی مملکت میں بلکہ جیسیز کنٹری میں نہیں آ سکتا ہے تیسرا سوال دوستو آپ لوگوں کا جو تھا کہ ایسے جنسی واقعات کی ریپورٹ کہاں کی جائے یعنی سیکچول ہراسمنٹ یا چھیڑ خانی کے قانون کے بارے میں اگر آپ کو اطلاعات ہیں بھی تو ان کی اطلاع کہاں دیں گے اور ایسے افراد جو کہ اس سارے جرائے میں ملوث ہیں ان کو کیسے قانون کے دائرے میں لائے جائے اس کا جواب دوستو اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسے افراد موجود ہیں جو اس چھیڑ خانی کے قانون میں آتے ہیں یا آپ کسی واقعے کے چشم دیدہ گواہ ہیں تو اس ہارٹ لائن نمبر پر کال کر کے اطلاع دیں نمبر میں سکرین پہ بھی لکھ رہا ہوں اور آپ کو بتا بھی رہا ہوں نمبر ہے اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ایسے قانون کا ہر ملک میں ہونا بہت ضروری ہے ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی گورنمنٹ نے اس بل کو پاس کر دیا ہے اور بقیدہ ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے دوستو چوتھا سوال جو آپ لوگ کا مجھ سے پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ وہ کیا حالات و واقعات ہیں جو اس قانون کی گرفت میں آتے ہیں یعنی وہ کیا حالات ہوں گے جس کے بعد یہ قانون ایکٹیو ہو جائے گا دوستو اس بارے میں میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ ایسے الفاظ کا استعمال جو کسی کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کے لیے یا ایسے کام کی دعوت دینے کے لیے استعمال کیے جائیں آپ ان ساری میری باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں ایسے الفاظ کا استعمال جو کسی کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کے لیے یا ایسے کام کی دعوت دینے کے لیے استعمال کیے جائیں ایسے روئے یا کام جس سے مرد یا خواتین کو جنسی یا ذہنی طور پر حراسہ کیا جا سکے خواہ وہ بچے ہوں یا اٹھارہ سال سے بڑے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کام کیا گیا ہو یا ڈائیکلی کیا گیا ہو یا کسی فیک آئی ڈی بنا کر کسی بھی شخص کی تحقیر کی گئی ہو اور الزام لگانا یا اس کی پرسنل ڈیٹا کو میس یوز کرنا یہ سب کے سب جو پوائنٹ ہیں یہ نقاط ہیں اس قانون کے دائرے میں آتے ہیں اور ایسا کرنے والا شخص مجرم کلائے گا جو کہ پانچ سال تک کی قید اور تین لاکھ کا جرمانہ اس کو ہوگا اگر وہ غیر ملکی ہے تو وہ ڈیپورٹ بھی کر دیا جائے گا دوستو یہ ساری جو میں نے آپ سے انفرمیشن تھی مختلف رسورسز سے اس قانون کے بارے میں کلیکٹ کر کے آپ سے شیئر کی ہے امید کرتا ہوں اس کو آپ دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے کیونکہ ہر بندے کا اس قانون کے بارے میں معلومات اس کے بارے میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ لاعلمی کی وجہ سے کوئی بھی شخص کہیں نقصان نہ اٹھا لے لہٰذا میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا اور اس کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم